آج آپ کے بالوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے پیاز کا تیل بنانے کا طریقہ لے کر آئی ہوں جو ہنڈر پرسینٹ برک کرتا ہے پیاز بالوں کی نشنماں کے لیے بہت ہی لا جواب چیز ہے تو اس تیل کے لیے ہمیں کیا چاہیے اس طرح سے آپ نے پیاز لے لینا ہے چھلکوں سمیتی اس کو کار لینا ہے جس طرح ویڈیو میں آپ کو نظر آلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز آج آپ کے لیے بہت ہی زبردہ سی ویڈیو لے کر آئی ہوں ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چھلکوں سمیتی پیاز کو اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لینا ہے اگر آپ کے بال کسی وجہ سے بڑھ نہیں رہے ان کی گروہ روک گئی ہے تو پیاز کا یہ تیل دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بالوں کو تیزی سے لمبا گھنا کرنا شروع کر دیتا ہے ایک ہفتے میں آپ کے بال ایک سے ڈیڈ اینڈ تک لمبے ہو جاتے ہیں یہ میرا ازمودہ ہے اس طریقے سے ویورز آپ نے پیاز کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اگر آپ کے بال گننے جھڑنے سے پتلے ہو گئے ہیں کم رہ گئے ہیں تو پیاز کے تیل کا استعمال تیزی سے آپ کے نئے بال اگا کر بالوں کو گھنا کر دیتا ہے یہ گنپن کے لیے بھی بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس تیل کا روزانہ استعمال انشاءاللہ آپ کے بالوں کے تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے پین لے لیں کوئی بھی لوہے کی کڑائی ہو جو بھی پین آپ کے پاس ہو اس طرح سے آپ لے لیں اس میں آپ نے جو ہے سرسوں کا تیل میں نے اس میں مسٹرڈ آئیل سرسوں کا تیل ڈالا ہے آپ جتنی بھی کونٹیٹی میں بنانا چاہیں میں نے ایک جار بنایا ہے آئیل کا آپ اپنی مرضی سے آپ اپنے بالوں کی لیند کے حساب سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر لو فلم پر ہم نے پیاز کو اس میں پکانا ہے اور ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا اس میں لائٹ سا ہم نے براؤن کرنا ہے پیاز کو انشاءاللہ یہ آپ کے بالوں کے تمام مسائل کو جو ہے ختم کر دیتا ہے بال بے رونک ہیں دو مو ہیں اگر آپ کے بال فریزی ہیں ان سب مسائل کو ختم کرتا ہے تو پیاز کو آپ نے چھلکوں سمیت کٹ کر لینا ہے اور پھر آپ نے کسی پین میں مسٹرڈ آئیل جو ہے ڈال کر اس کو اس طرح سے لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز میں جو ہے سلفر وافرف مقدار میں ہوتا ہے جو بالوں کو ضروری غزائیت فراہم کرتا ہے اس میں سوڈیم پٹاشیم ویٹامین بی ویٹامین سی بی سکس اور بی ٹو پائے جاتے ہیں جو بالوں کی افضائش کے لیے بہترین ہیں پیاز جھڑے کمزور روکھے بالوں کے لیے بہترین گھریلو علاج ہے یہ انٹی بکٹیریل ہونے کی وجہ سے سر کے جل کی انفیکشن کی روکھ تھام کرتا ہے اس طرح سے جب براؤن ہو جائے تو پیاز آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا پھر سٹینر سے آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے اس کو سٹین کر رہی ہوں بالوں کی گروہ یہ بہت تیزی سے کرتا ہے بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرتا ہے تو بال گرنا جھڑنا روکر تیزی سے لمبے ہو جاتے ہیں آپ کا بہت ہی زبدت سا یہ کرشماتی تیل جو ہے تیار ہو رہا ہے پیاز کا تیل آپ کے بالوں کو بہت ہی حیرانکن جل دے گا یہ میرا بہت دیر کا ازمودہ تیل ہے اس طرح سے آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے میں نے اس شیشے کے جگ میں اس کو سٹین کیا تاکہ میں جار میں ایزیلی اس کو ڈال سکوں یہ میرا بہت دیر کا ازمودہ تیل ہے تو میں پیاز کا یہ تیل جو ہے بنا کر آپ استعمال کریں دوسری دفعہ لگانے سے ہی فرق آپ کو محسوس ہوگا آپ کے جو بال ہیں تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے گن پن کا خاتمہ کرے گا گرنے سے روکے گا بالوں کو ہیلدی بنائے گا اب میں اس میں جو دوسری چیز ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے کسٹرائل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ویسے ایزیلی آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ مل جاتا کسی بھی دعا خانے سے پنسار سے بھی آپ کو ایزیلی مل جائے گا ون سپون میں اس میں کسٹرائل کا ایڈ کروں گی یہ بھی آپ کے بالوں کو ہیلدی بناتا ہے بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کو شائن دیتا ہے اور بالوں کی گروتھ کو بڑھاتا ہے اس کے بعد جو میں اس میں دوسرا آئل ایڈ کروں گی وہ ہے زیتون کا تیل آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں نہیں تو آپ کے پاس اگر ناریل کا تیل ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ون سپون جو ہے زیتون کا تیل ایڈ کیا ہے یہ بھی آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زبردست کام کرتا ہے بالوں کو ہیلدی بناتا ہے شائنی بناتا ہے گروتھ کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر پیاز کا تیل استعمال کر کے دیکھیں تو مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے اور پلیز 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 اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر تو لازمی کر دیا کریں یہ میں نے زیتون کے تیل کا ون سپون اس میں ایڈ کیا ہے اس طرح سے آپ کسی بھی بوٹل میں کسی بھی جار میں بنا کر رکھ لیں آپ ہفتے میں دو بار اس کو یوز کریں اچھی طرح سے آپ روٹ سے لے کا ٹپ ساکھ اچھی طرح اپنے بالوں کو لگائیں لگانے کے تین گھنٹے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں پھر واش کریں آپ اپنے بالوں کو دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں کتنے شائنی ہو گئے ہیں اور یہ گنجپن کا بھی خاتمہ کرتا ہے ہیلڈی بناتا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ